السلام علیکم دوستو ایک بار پھر سے آپ کا سواگت ہے آپ کے بھروس مند اور پسندیدہ چینل حکیم اجمل خان میں آج ایک ماجون بتاؤں گا ان مردوں کے لیے جو بلکل بیکار ہو چکے ہیں بلکل نکارہ ہو چکے ہیں عمر سے پہلے بلکل ختم ہو چکے ہیں اگر بیس تیس چالیس پچاس سال کی عمر میں بلکل ختم ہو چکے کچھ نہیں رہا تو یہ ماجون آپ کے لیے ہے اس ماجون کو میں اپنے ہاتھوں سے خود بناتا ہوں دیکھئے ساری دوائیاں جڑی بوٹیاں جتنی بھی ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ بلکل آپ کو صاف ستری ایک ماجون بنا کر دوں اور یہی محنت میں کرتا ہوں ساری دوائیوں کو پہلے میں نے دھو کر اچھی طرح دھو کر تاکہ جو گرد گبار جو خراب دوائیاں ہیں ان کو باہر نکالا جائے ان کو دھو کر صاف کیا جائے اور اس کے بعد دھوپ میں ڈال کر اس کو سکھایا جائے دو سے تین دن میں ان کو دھوپ میں ڈالتا ہوں تاکہ ان کا جو گرد گبار جو خراب جو بیکار ہیں وہ باہر نکل جائے اس کے بعد پروسس آتا ہے مشین کا یہ مشین ہے میری جو اس کو بلکل چند سیکنڈوں چند منٹوں میں اس کو پاورڈر بنا دیتی ہے تو ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو بلکل صفوف بنا دیا ہے بلکل پاورڈر بنا دیا ہے اس ماجون کی خاص بات یہی ہے کہ اس ماجون میں جو دوائیاں ہیں جو اکثر مشینیں ایسی ہوتی ہیں جو دوائیوں کو گرم کر دیتی ہے جس سے ان کی طاقت ختم ہو جاتی ہے تو اس مشین کی طاقت یہی ہے کہ یہ دوائی کو تھنڈا رکھتی ہے گرم نہیں ہونے دیتی اور میں بھی اس کو بہت کم سمیے میں اس کو تیار کر دیتا ہوں اس کے بعد دیکھئے ماشاءاللہ سے یہ ہمارا شہد ہے جو میں بلکل اوریجنل لاتا ہوں جو نمبر ون کمپنی ہے شہد کی آپ دیکھ سکتے ہیں ویرات کمپنی کا اصلی شہد آتا ہے تو اسی میں میں بناتا ہوں تاکہ جو ماجون ہیں وہ آپ کو جلدی سے اثر کرے تو دیکھ سکتے ہیں یہ پاورڈر ہے اور یہ پاورڈر کو ہم اب اس میں ماجون بنائیں گے تو دھیرے دھیرے اس میں آپ ماجون بنانے کے لیے تھوڑا تھوڑا سا پاورڈر ڈالنا شروع کریں دیکھئے میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی چیز دوں تاکہ آپ مجھ کو دعائیں دیں میں یہ کام جو کر رہا ہوں آپ کی دعائوں کے لیے کر رہا ہوں کیونکہ اگر کسی بھی بندے کا فائدہ ہو جائے گا کسی بھی بندے کی جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی تو اس کا بڑا ثواب ہے اس بڑے ثواب کا جو بدل ہوگا جو فائدہ ہوگا وہ کل قیامت والے دن ملے گا تو یہ بہت میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ میں آپ کو ایسی چیز دوں جو آپ کو جلدی سے فائدہ دے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جتنا پاورڈر تھا میں نے سارا شہد میں ڈال کر اچھی طرح اس کو ملانا شروع کر دیا اور ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا رنگ آنا شروع ہو چکا ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی زبردست اس کا رنگ آ گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس ماجون کی خاص بات یہی ہے کہ اس ماجون میں جو دوائیاں میں نے ڈالی ہیں وہ دوائیاں اگر آپ اس کو منگاتے ہیں اپنے گھر پر تو آپ جیب پر رکھ کر اس ماجون کو محسوس کریں گے کہ واقعی میں کوئی چیز ہے اس کے بعد میں اس میں ڈالتا ہوں زافران زافران بڑی مہنگی ہے لیکن میری کوشش ہے کہ مہنگی چیز نہ ہوں آپ کو فائدہ ہو جائے تو زافران کو ڈالنا بہت ضروری ہے ان مردوں کے لئے جن کا کرنٹ ختم ہو گیا ہے تو ایسے مردوں میں زافران کیا کام کرتی ہے کرنٹ پیدا کرتی ہے تو اگر کرنٹ بلکل ختم ہو گیا تو زافران والا یہ جو مازون ہیں بہت سبردرتے تو یہ نمبر ون کمپنی آتی ہے بی بی سفولہ جو ہوتی ہے اس کمپنی کی خاص بات یہی ہے کہ اس کی جب بھی ڈب بھی کھولتے ہیں تو جو مہکار ہے زافران کی وہ آپ کے دماغ میں چڑے گی آپ کو محسوس ہوگی کہ واقعی میں یہ زافران ہے تو پھر پروسیس اس کو پیسنے کا ہے ایک مشین لے لیتا ہے کیونکہ یہ جو زافران ہے یہ بڑی والی جو مشین ہے ہماری پیسنے کی اس میں دو پیسے ہی نہیں تو یہ گرائنڈر میں پیسی جاتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے چند منٹوں میں چند سیکنڈوں میں اس کا پاودر بنا دیا اس کے بعد پروسیس ہوتا ہے اس میں گلاب جل ڈالنے کا دوکٹر دوستو گلاب جل کیا ہوتا ہے ایک خوشبو پیدا کرتا ہے انسان جو بلکل بیکار ہو چکے ہیں جن کے اندر بلکل کمزوری اتنی زیادہ ہیں کہ بلکل ختم ہو گئے تو وہ ان کے لیے بہت خاص چیز ہے یہ چیز ایسی ہے کہ جس انسان نے اس کو استعمال کر لیا انشاءاللہ مزا جائے گا تو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا پیار کلر آ گیا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم ماجون میں ڈال دیتا ہیں ماجون میں ڈال کر اس کو دھیرے دھیرے ہم اس کو ملانا شروع کر دیتے ہیں دیکھیں ماجون کا یہ کلر بلکل ریڈ کر دے گا ایسا کر دے گا ایک الگ ہی ماجون آپ کو دیکھے گا ماجون میں زافران کا ہونا بہت ضروری ہے اکثر جو فرجی جو بیٹھے ہیں وہ کیا کرتے ہیں دو تین چیزیں ڈال کر اس میں شہد تھوڑا تھا ڈال کر اسے ماجون بنا دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو لوڑ رہے ہیں اس کے بعد ہم اس میں ایک یہ کشتہ ڈالتے ہیں یہ کشتہ بہت قیمتی کشتہ ہے اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کیا جاتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماجون کی چمک اور ماجون میں جو زافران کا کلر ہے وہ آ چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالتے ہیں چاندی کا ورک چاندی کا ورک سب سے لاشٹ میں ڈالا جاتا ہے چاندی جو ہوتی ہے بہت ہی کام کی چیز ہوتی ہے مرد کے لئے تو مردوں کے لئے یہ چیز ایسی ہے جیسے اگر کسی مرد کو یہ تین سے چار دن کھلا دیا تو تین سے چار دن میں ایسا ریزل دے گی کہ واقعی میں وہ تعریف کرے گا دیکھیں تعریف تو اللہ کی ہے اللہ پاک آپ کو شفاہ دے آپ کی بیماریوں کو دور کریں لیکن یہ چیز ایسی ہے جس بندے نے خواہ دی وہ جن دگی بھر دعا دے گا اس کا گھر بچ جائے گا اس کے گھر میں جو لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائے گی تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کتنی ساری اس میں جو چاندی کا ورک ہے یہ ڈالا ہے اور چاندی کے ورک سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایک الگ ہی کلر آنا شروع ہو گیا ہے اس کے بعد آپ اس کی کلر کو محسوس کریے اس کی جو طاقت ہے اس کو بھی محسوس آپ کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں ماشاءاللہ سے پیک کرنا شروع کر دیا ہے آپ کے سامنے ہی میں ساری چیزیں کر کے دکھا رہا ہوں یہ کوئی چوری نہیں ہے آپ جب اس کو منگائیں گے جب کھولیں گے تو آپ کو یہی چیز ملے گی میں کوئی دھوکے بازی نہیں کرتا آپ کی خدمت میں یہ چینل آپ جانتے ہیں بہت پرانا ہے اور کافی ٹائم سے میں کام کر رہا ہوں آپ کی خدمت کر رہا ہوں اسی نیت سے کہ اللہ پاک مجھے اس کا بدل دے گا اور آپ کو اگر اس کا فائدہ ہو گیا تو دیکھئے آپ کے سامنے یہ سارا ماجون پیک ہوا جا رہا ہے اس کو ہم ایک ایک ڈبے میں پیک کر رہے ہیں آپ ماجون کو بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی چمک دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو دوائیاں ڈالی گئی ہیں ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں تو ہم اس کو پیک کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ایک ایک ڈبے میں اس کو پیک کیا جائے گا اور جب یہ پیک ہو جاتا ہے آگے کام پروسیس آپ کو دکھاتے ہیں اس کے بعد سارے ڈبے ہم نے بھر لیے اب یہ ڈھبے بھننے کے بعد اوپر سے بھی اس میں چاندی کے ورک ڈالے جاتے ہیں دیکھئے کونٹیٹی اور کوالٹی دونوں چیزیں بہت زبردرتے ہیں کوالٹی میں ہم بلکل بھی کمپرومائز نہیں کرتے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو اچھی سے اچھی چیز دی جائے تاکہ آپ کو فائدہ ضرور ہو تو ہم کوالٹی میں بلکل بھی کنجوسی نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہے اور اس کی خدمت کے طور پر اس کو اگر کچھ دیا جائے تو اچھا دیا جائے تاکہ اس کوئی دعائیں لگیں تو دعاؤں کی وجہ سے ہم آپ کی یہ خدمت کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو پیکنگ کرتے ہیں یہ ساری ہم نے سیل لگا دی یہ سیل آپ کی خدمت میں جب آپ اس کو منگائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے تو دوستو یہ تھی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کی سمجھ جائے ہوگی اگر آپ کو ماجون منگانا ہے سکرین پر دیئے ہوئے نمبر پر کول کریں اور کھر بیٹے آپ کو یہ ماجون مل جائے گا